ہلو فرنس ویلکو بیک تو مائی چینل ایمیر اور ریحان کی لف سٹوری کبھی نہ بھولی جانے والی سٹوریز میں سے ایک ہے ایمیر اور ریحان نے بہت ہی کم وقت میں سب کا دل جیت لیا ہر کوئی ایمیر اور ریحان کو سیزن فور میں ایک ساتھ دیکھنا چاہتا ہے دیکھتے ہیں کہ سیزن فور میں کیا ہوتا ہے کچھ فرنس کا کہنا ہے کہ ریحان تو مر گئی تھی وہ سیزن فور میں کیسے واپس آسکتی ہے تو فرنس آج کس ویڈیو میں یمن کے فرنس کی کچھ ہمیجینیشن شیئر کرنے والی ہوں کچھ فرنس کا سوچنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ریحان مری ہی نہ ہو ہو سکتا ہے کہ وہ زندہ ہو اور کسی کی قیعت میں ہو اور ایمیر کی فیملی کو جو ڈیڈ وڈی ملی تھی ہو سکتا ہے کہ وہ ریحان کی نہ ہو بلکہ کسی اور کی ہو کچھ فرنس کا یہ بھی سوچنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایمیر کی ماں ابھی بھی ریحان سے نفرت کرتی ہو اور انہوں نے ہی ایمیر اور ریحان کو الگ کرنے کے لیے کوئی پلان بنایا ہو سب سے انٹرسٹنگ سوچ تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ سیزن 3 کے لاسٹ میں دکھایا گیا تھا کہ ایمیر کو گولی لگی تھی اور شاید وہ بھی مر جائے اور گوک بیٹ ڈیمیٹ چی سیزن 4 میں اپنے بیٹے یگت کے روپ میں واپس آئے اور اوز کی آس کمال اور نارین کی نیو بورن بیٹی کے روپ میں واپس آئیں اگر یمین ٹیم اور رائٹر چاہیں تو اوز کی آس کو کسی بھی کریکٹر میں واپس لا سکتے ہیں فینس تو بس اوز کی آس اور گوک بیٹ ڈیمیٹ چی کو ایک ساتھ سیزن 4 میں دیکھنا چاہتے ہیں یمین سیریس نے اپنی کہانی اور کاسٹ کے انتخاب کے لیے پوری ترکی اور پوری دنیا میں بے حد اٹریکشن اور تاریف حاصل کی ہے اس سیریس کے مین کردار ہی ایمیر اور ریحان ہے ان میں سے کوئی ایک کردار بھی چلا جائے تو یہ سیریس مکمل ہی نہیں ہوتی تو فرینس کیسے لگے آج کے ویڈیو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کیا آپ ایمیر اور ریحان کو سیزن 4 میں ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا اور اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے چینل کا سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا